اگر آپ اپنی خودی کی ویب سٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں یا پھر اگر آپ ہوسٹنگ بائی کرنا جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں چاہ رہا ہے کہ یار میں کونسی کمپنی سے ہوسٹنگ بائی کروں جو کہ نہائیدی اچھی ہو اور اچھی پریٹ میں ہو تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج کی سوڈیو کو لازم چلات سے دیتے رہیں آج کی سوڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی گمال کی ہوسٹنگ کمپنی شیئر کروں گا پلاس آپ کے ساتھ تین انلیمٹیڈ جو پلان ہے وہ گیو گیوے کروں گا جی ہاں انلیمٹیڈ پلان گیوے کروں گا لیکن اس پر ٹرمینٹ کرڈیشن جو ہے وہ اللہ ہوتی ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو فری میں پلان مل جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے شوکھی ہو جانا ہے آپ نے ایک پروپر کام کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو پلان ملے گا نہیں تو 24 آور کے بعد آپ کا جو پلان ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو میں کہوں گا پھلے تو ویڈیو کو آپ نے لازم چلات سے دینا ہے ایک تو آپ کو فری میں چلو ہوسٹنگ مل جائے گی پہلے تین بندوں کو فری میں ہوسٹنگ ملے گی اور باقی جو بندے ہوسٹنگ بھائی کرنا چاہتے ہیں انہیں میں ایک اوپنگور پروائیڈ کروں گا اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں تو 20% آپ کو آف میں ہوسٹنگ ملے گی تو جاننا جاتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو لازم چلاتے دیتے رہے ہیں میرے یوٹیوب کے جانب پر نہیں ہوا جانب کو سبسکرائب کریں بھائی ایکن کو اونٹ کریں تو جلتے ہیں جی کمپیوٹر سکریم پر تو جناب سکریم پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیوسٹر.com لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکپشن میں مل جائے گا جیسے آپ لنک پر گلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ویب سیٹ کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکپشن میں مل جائے گا یہاں پر ویب ہوسٹنگ ویارہ ویپی ایس سرور اور ریجسل ہوسٹنگ وغیرہ گراب آئیکن آجاتے ہیں بھائی کر سکتے ہیں اس کے علاہ ور وگرہ بھائی کرنا جاتے ہیں آپ ڈو میرس بھی بھائی کر سکتے ہیں ول آج کیسے ویڈیو میں آپ کو سارا دیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے ہوسٹنگ کو کیسے بھائی کرنا ہے اور آپ نے اپنے پلانس کو کیسے ایک ٹی ویری Pend良ی کرنا ہے کیونکہ جو نئو بندے ہوتیں انہیں پتا نہیں چالتا وہ پیم مل جائے پھائی کرویاں ہیں وہاں نہیں پتا جاتا وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ و غیرہ بھی کر سکتے ہیں ان melee پر حصای platform access لائیو چیٹ پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم آتی ہے ملب کہ آپ سے ہوسٹنگ بائی نہیں ہوتی یا پھر ہوسٹنگ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا پھر سمجھو کہ آپ بالکل ہی نیو ہو آپ کو یہ نہیں پتا چاہتا ہے کہ اس میں ڈومین کیسے ایڈکن ہے تو آپ ان کی ٹیم کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ لائیو چیٹ پر آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سارا کچھ ایٹو زائٹ گائیڈ کریں گے اور بیل بتاتا ہوں کہ کونسا پلان ہے آپ کو کونسا پلان بائی کرنا چاہیے اور جو لوگ فری کے آسرے میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جناب ویڈیو کو دیکھتا رہے ہیں کیونکہ جو میں چیز آپ کو بتاؤں گا اسے اگر آپ فولو کریں گے تو فری میں ہوسٹنگ ملے گی برحل آپ کو مل جائے گی لیکن اگر آپ نے اس چیز کو فولو نہ گیا تو 24 آور کے بعد آپ کی ہوسٹنگ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی پھر مجھے مت گانا کہ آپ نے ہوسٹنگ دی لیکن وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوگی برحل جناب یہاں پر آپ نے بائی پر کلک کرنا ہے یا پھر بائی پر آپ رہنے دیں یہاں پر آپ اگر ہوسٹنگ پر آ جائیں یہاں پر شیر ہوسٹنگ پر کلک کر سکتے ہیں ریسیلر ہوسٹنگ پر آپ جا سکتے ہیں وی پی ایس پر جا سکتے ہیں تو وہ بندے جو کہ نیو ہیں یا پھر جو بلوگر ہیں یعنی کہ میرے جیسا بندہ یعنی کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میرے لیے جو ہوسٹنگ ہے وہ بیسٹ ہے کیونکہ نہیں میری کوئی اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ ہے اتنی بڑی کمپنی ہے یا مجھے وی پی ایس پر ہوسٹنگ کی ضرورت پڑے اور ریسیلر جو ہوسٹنگ ہے یہ ان بندوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے آگے لوگوں کو ہوسٹنگ جو ہے ریسیل کرنی ہوتی ہے تو آپ اسے بھی بائی کر سکتے ہیں آپ خود کا اس طرح کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں ہوسٹنگ ویب سیٹ اور آپ اپنی خود کی ہوسٹنگ وغیرہ سیل کر سکتے ہیں برحال میں شیئر ہوسٹنگ پر کلک کرتا ہوں سو یہاں پر شیئر ہوسٹنگ پر میں نے کلک کیا یہاں پر میرے سامنے پیکیجز وغیرہ جو ہے وہ آ چکے ہیں بیسک ہے پریمیم ہے اور سٹینڈرڈ ہے اب یہاں پر پی کے آ رہا ہے اس کے بعد یو ایس ڈی ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ ڈالر میں بائی کرنا ہے یا پھر پاکستانی کرنسی میں پی کرنا ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اس کیس میں آپ یو ایس ڈی میں انہیں پی وغیرہ کر سکتے ہیں باقی یہ اگر آپ کو پیمر بیتر نہیں ملتا ہے ملکہ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ پاکستان میں کیسے پیمر سینڈ کریں گے بندہ کیونکہ پاکستان نہیں ہے تو اس کیس میں کافی یاد آن لائی طریقے ہیں جیسے پی کر سکتے ہیں پی پال کے ذریعے پیس کر سکتے ہیں یعنی کہ یار اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے انہیں پی وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بہرحال اب یہ میں پی کے آر پاکستانی کرنسی جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں اب یہ والا پیلہ جو پلین ہے پیلہ نہیں جو تھرڈ دین کا پلین ہے جو کہ انہوں نے سینٹر میں ایڈ کی ہوئے جو کہ پانچ ہزار کا پلین ہے ان لیمیٹیڈ ہے اس میں ان لیمیٹیڈ دوائن ان لیمیٹیڈ انہیں سارا کچھ ان لیمیٹیڈ ہے آپ دیکھ ساتے ہیں ان لیمیٹیڈ دوائن ایڈ کر سکتے ہیں جو آن لیمیٹیڈ ہے فری آس ایس آرہ آپ کو یہاں پر میر رہا ہے لائٹ سپیڈ سرویڈ ہے وون کلیک انسٹالیشن ہے ری فوڈ لی ٹائم ہے اب ری فونڈ کا یہ سین ہے کہ اگر آپ ہوسٹنگ بائی کر لیتے ہیں لیکن ہوسٹنگ آپ کے بعد صحیح چلتی نہیں یا پھر آپ کو صحیح طرح ان کے یوز کرنے میں مزہ نہیں آرہا اس کیس میں آپ ری فونڈ لے سکتے ہیں ملکہ اگر اپنے ایک مہینہ دو مہینہ یا تین مہینہ ہوسٹنگ یوز کر لی ہے تو اس کے بعد آپ ری فونڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈیلی بیک اپ گرہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا یہ ہے کہ اگر ڈومین ہوگا ہے کو جاتا ہے کو جاتی ڈیٹا ہو جاتا ہے تو اسی پینل سے آپ بیک اپ گرہ لے سکتے ہیں وہ یہاں پر اپشن آوییبل ہے یہاں پر سمپل آپ نے ایسے سائن اپ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ سائن اپ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر اگر آپ ڈومین بائی کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈومین بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں باقی یہاں پر آپ ریٹ وغیرہ دیکھ ساتھ ہیں ڈوٹ کوم کا کیا ریٹ ہے وانیئر کے لیے اور باقی نیٹ وغیرہ ہوا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے شوہر ہے برحل ڈومین تو میں ریجسٹر نہیں کروں گا میں اپنا کوئی ڈومین یوز کروں گا اس کیس میں سیمپل یہاں پر آپ نے لاس والے اوپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا کوئی ڈومین انٹر کر دینا ہے اس کے آگے آپ نے جو بھی ایکسٹینشن ہے جیسے کہ ڈوٹ کوم ڈوڈ نیٹ یا جو بھی ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ ساتے ہیں میں نے ویبسائیڈ وغیرہ کا نام انٹر کر دیا اس کے آگے میں نے ڈوڈ کوم کا جو ایکسٹینشن مو لگا دیا اسے سیمپل میں یوز پر کلک کرتا ہوں سیم اسی طرح آپ نے اپنی ویبسائیڈ کا ڈومین کا نام انٹر کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اسے سیمپل کنٹینیو نیکسٹ وغیرہ پر کلک کر دینا جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کہاں انٹر فیس آئے گا اب یہاں پر آپ نے ایک پروموکوڈ انٹر کرنا ہے پہلے نمبر پر تو یہ میں پروموکوڈ ایڈ کر دیتا ہوں جس کا نام ہے بیسٹ چوئیس جو کہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکپشن میں مل جائے گا اگر آپ اسے پروموکوڈ کو یوز کرتے ہیں تو جناب آپ کو ٹونٹی پرچنڈ آف میں ہوسٹنگ مل جائے گی اب جو پہلے تین بندے میری یہ ویڈیو دیکھیں گے انہیں تو بلکل فری میں ہوسٹنگ ملے گی کیونکہ انہیں میں ایک پروموکوڈ پروائیڈ کرتا ہوں جو کہ ابھی میں خود بھی یوز کروں گا خود بھی فری ہوسٹنگ آپ کے سامنے لوں گا اور اگر کوئی بندہ باد میں یوز کرتا ہے تو انہیں فری میں ہوسٹنگ ملے گی ایک سال کے لیے لیکن اس پر ترمائن کنڈیشن ہے جو کہ ویڈیو کا میں نے سٹارٹ پر بتا دی ہے اگر آپ اسے فلوک کرتے ہیں تو ایک سال تک آپ کو ہوسٹنگ ملے گی نہیں تو چوبیس گھنٹے کے بعد آپ جو ہوسٹنگ ہے وہ فارق ہو چاہے گی اب یہاں پر اگر کوئی بندہ باد میں ملوک کے تین پلان کے بعد اگر کوئی بندہ آتا ہے تو وہ یہ پروموکوڈ یوز کر کے 24 ڈالر ملوک کے 30 ڈالر ہوسٹنگ کی برائز ہے لیکن پروموکوڈ یوز کرنے کے بعد آپ کو 24 ڈالر کی ملے گی تو یہاں پر چیک آٹ پر اپنی گلک کر کے اسے بائی کر لینا ہے برحل اسے میں کینسل کرتا ہوں کینسل کرنے کے بعد اب میں وہ پروموکوڈ یوز کرتا ہوں ملوک کے فری والا پرومو کورڈ آئیڈ کرتا ہوں جس سے آپ کو فری میں ہوسٹنگ ملے گی تو فری میں ہوسٹنگ آنسل کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو پرومو کورڈ انٹر کرنا پڑے گا ملی قاتب یعنی کہ آپ کو میرا نام انٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے اسے یہاں پر ویلٹیٹ پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر آپ پلے کریں گے یہ آپ دیکھ ستے ہیں زیرو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تیس ڈالر ہوسٹنگ کی پرائز تھی جو کہ زیرو ہو چکی ہے کوئی پیسہ نہیں لگے گا بلکہ فری میں ہوسٹنگ ملے گی اب جو ٹرنمنٹک نیشن ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لوگ جنہیں فری میں پلان مل چکے ہیں سب سے بلے تو انہیں کنگرچولیشن اب سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کہ یہ ایک میرا گروپ ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے ایک پوسٹ کرنا ہے یہاں پر جیم صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں اور تو آپ نے کرنا پتا کہ جن لوگوں کو ہوسٹنگ فری میں مل جائے گی آپ نے اس گروپ میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک پوسٹ کرتے نہیں ہے کہ جی آنلائن گروہ یا ملک آتیف ٹھینکیو ہمیں ہوسٹنگ مل چکی ہے اس سے یہ کہ دوسرے میمبرز کو باتا چل جائے گا کہ سچ میں ملک آتیف نے ہوسٹنگ گیوے کی ہے اگر آپ پوسٹ نہیں کرتے نا تو جو فالتو بندے انہوں نے یعنی کہ ویڈیو کے نیچے ڈسلائک یعنی کہ ویڈیو پر ڈسلائک اور ویڈیو کے نیچے ڈسلائیں بارنی ہے تو لہٰذا اپنے اس گروپ میں پوسٹ لازمی سے کر دی نہیں ہے تاکہ جو دوسرے بندے انہیں تسلیح ہو جائے گی کہ ہاں یار اس بندے نے واقعی ہی پلان جو ہے وہ گیوے کیے ہیں تو اس گروپ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکپشن میں مل جائے گا باقی جناب جیے سارا کچھ کلیر ہو گیا چیک اوڈ پر آپ نے کلک کرنے ہیں چیک اوڈ پر جب آپ کلک کریں گے تو نیچڈ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنی جو ڈیٹیل ہے وہ انٹر کر نہیں ہے تو میں یہاں پر اپنی ڈیٹیلز انٹر کر دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ ستا ہے انڈیٹیلز وغیرہ میں انٹر کر دیا ہے نمبر وغیرہ ای میل وغیرہ سارا کچھ ایڈ کر دیا ہے تو نمبر وغیرہ تو میں نے اپنا ہائیڈ کر دیا ہے باقی ایڈریس وغیرہ یہ آپ کے سامنے شہور ہے پاسورڈ وغیرہ میں نے ایڈ کر دیا اب یہاں پر میتھرڈ جس میتھرڈ سے آپ نے پی کیا ہے جنہیں فری میں مل گئے وہ تو انجوایے کریں گے لیکن جنہوں نے پیسے دیں گے انہوں نے یہاں پر آپنا میتھرڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا جیسے کہ جیسے پیسے سے آپ نے پی کیا ہے تو آپ نے یعنی کہ وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی جو ٹی ایکس آئی ڈیا وہ یہاں پر انٹر کر دنی ہے یا پھر آپ نے اپنے مومبائل سے یا کمپیوٹر سے اگر پی کی ہے تو اس کی اپنے سکرین شوٹ لینا ہے اور گوگل پر آپ نے سرچی کرنا ہے سکرین شوٹ اپلوڈ رہی ہے پھر سکرین شوٹ آپ نے ان کے کافی زیادہ آپ کو گوگل پر ویٹھڈ مل جائے گی وہاں پر آپ نے سکرین شوٹ اپلوڈ کرنا ہے وہاں پر آپ کو ایک مقصود لنک مل جائے گا اس لنک کو کوپی کرنا ہے یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے پلس آپ نے اپنا ایمیل لیٹر کرنا ہے جس ایمیل پر آپ نے ہوسٹنگ جو ہے وہ بائی کی ہے ملک کے پلان جو ہے کریئیڈ کی ہے وہ ایمیل لیٹر کرنا ہے اس سے یہ ہے کہ جو ہوسٹنگ کا اونر ہے ملک کے ان کی جو ٹیم ہے انہیں پھر کلیر پتا چلے گا کہ اس ایمیل سے بندے نے ہوسٹنگ آرڈر کی اور اس نے پی کر دیا تو فوراں وہ آپ کا پلان ایکٹیویٹ کر دیں گے اگر پھر بھی آپ کا پلان ایکٹیویٹ نہ ہو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پرحل یہاں پر میں اجیسٹو اوکے لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسے اگری وغیرہ کرنا ہے کمپلیٹ آرڈر پر کلک کرنا ہے وال جیسے یہاں پر آپ اسے کمپلیٹ آرڈر پر کلک کریں گے تو آپ کا جو آرڈر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پی وغیرہ اگر آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے باقی نیکسٹرین کے اب پیہ کا سسٹم آئے گا یہاں پر اسے تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں تو سکرین پر آپ دیکھ ساتے ہیں آپ کے سامنے جو آپ کا آرڈر نمبر ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل آئے گا تو آپ نے اسے ایمیل کو ویریفائی کرنا ہے اگر آپ کے انڈ بوکس میں نہ آئے تو سپیم فولڈر میں آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ کو ایمیل وصول ہو جائے گا تو آپ نے اسے ویریفائی کرنا ہے میں نے کر لیا اسے میں کنٹینیو ٹو پر کلک کرتا ہوں دو جناب یہ میرا لوگ ان ہو چکا ہے وہاں سرویس ہے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور جو میرا ہوسٹنگ کا پلان ہے وہ آپ دیکھ چاہتے ہیں ایکٹیویٹ ہو چکا ہے میں نے تو کوپن یوز کیا اس لیے فوراں ایکٹیویٹ ہوا ہے اب وہ بندے جو کہ پیڈ کریں گے انہوں نے کیسے انہوں کے ساتھ کونٹیکٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنے ہوں پیج پر ہی آ جانا ہے جب آپ انہیں پی کر دیں گے یا پھر کوئی بھی پروبلم ہے کوئی بھی حق چاہیے تو یہاں پر انہوں نے اپنا وٹس اپ ایڈ کیا تو یہاں پر سیمپل آپ نے ایک بار کلک کرنا جانسے آپ کلک کریں گے انہوں نے کہا وٹس اپ آپ کے سامنے کمپیٹر میں یا مبائل میں اپن ہو جائے گا نمبر وغیرہ آ جائے گا تو آپ انہوں کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا ایمیل وغیرہ دے سکتے ہیں کہ یہ ایمیل سے میں نے آرڈر کی ایکٹیویٹ کر دیں گے پھر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ سولٹ آؤٹ کر دیں گے اس کے پاس یہاں پر اگر آپ لائف چیٹ کرنا جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں ہائی لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر بھی آپ انہوں کے ساتھ لائف چیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ جناب ویبسٹ ہے ویبسٹر کے لنگ یا جو کہ ضرورت مان تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یار میں نے کسی کی ہیلو کیا گیو وے کیا اور کسی بندے کا فائدہ ہوا ہے کوشی کروں گا کہ اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں باقی یا ہوبکہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھلے گی ہوگی ویڈیو اچھلے گنے کیسے ویڈیو کو لنچ لائک کریں اپنے دوسروں سے شیئر کریں چاہیں گے سبسکرائب کریں اپنے دوسروں سے شیئر کریں تو ملتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ نے کہا رہے ہیں مجھے دعا میاں درکھے گیا تھانکس فر وچن